ہم دوگلی پلیسی جناب ساحل عدیم صاحب کی آپ کو دکھاتے ہیں جو پہلا انہوں نے جس پر ہم نے تفسرہ کیا تھا ان کا جو لیکچر تھا اس میں انہوں نے اسما اور رجال کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اسما اور رجال کا بہت خیال کرتے ہیں اور بہت ترویج کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اسما اور رجال کا ایک چیمپئن بنایا کہ ان کے بقول اسما اور رجال کی وجہ سے اور اس کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے گمراہوں کا رات کیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کر رہے تھے اسما اور رجال کا لیکن جب وہی اسما اور رجال جو ان کے بڑے پسندیدہ تھے ان کے بقول اور ان کی بڑی ترویج کرتے تھے وہ جب ہم نے انہیں کی بیان کردہ روایات پر اسی اسما اور رجال کو اپلائی کیا اور دکھایا کہ ان کی بیان کردہ روایات کی حقیقت کیا ہے تو پھر جناب ساحل عدیم صاحب بھپر گئے ان کا غصہ کابو ہی نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے ایسے بہت برے الفاظ سندھ کے حوالے سے اور انتہائی بھدی گفتگو کی اور جو پہلے انہوں نے اسماع رجال کے بارے میں کہا تھا ایک دفعہ پھر ہم سنا چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ہم ناظرین کی نظر ان الفاظ کو کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ساحل عدیم صاحب اسماع رجال کے بارے میں کیا کہتے تھے اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس حق کا علم ہے اسماع رجال کے طرح ٹھیک ہے میں جتنی اسماع رجال کی ترویج کرتا ہوں شاید کامی سٹوڈنٹس ہیں جو اس طریقے سے ایتھیزم کا اور غامدیزم کا فراہیزم کا تو ابھی اسماع رجال کی بیسز کو بناتے ہیں کہ اگر اسماع رجال توڑ دیا تو پیچھے پھر پھر ہر حدیث ہی مان لو پھر تو میں خواب میں بھی کوئی حدیث آئی ہے وہ بھی اس نے آ سکتا ہوں اسماع رجال کی بات ہو رہی ہیں اچھا یہ آپ نے سن لیا کہ اسماع رجال اسماع رجال اسماع رجال ہم اس کی ترویج کرتے ہیں ہم گواہ اقراد کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں اسماع رجال کو توڑ دیا جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا واقعی یہ باتیں ساری ٹھیک تھیں لیکن اب ساحل عدیم صاحب کیا کہتے ہیں جب ان پر ضرب پڑی نا اسماع رجال کی تو پھر ساحل عدیم صاحب بھی فر گئے پھر اسماع رجال کی ایسی تیسی پھیر دی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے اپنی سندیں چاٹ رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں بھی اپنی سندیں چاٹ رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک بھی سندیں تو ہم نے چاٹنی ہیں یہ تو ہمارا دین ہے سند ہمارا دین ہے سند ہی ہمارا اسلام ہے کتاب و سنت میں قرآن و حدیث میں کتنا زور دیا گیا ہے سند پر اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتا ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین وَلَوْلَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَا سند تو دین ہے اگر سند نہ ہوتی تو ہر جھوٹا جو مرضی بیان کرتا رہتا اور اس کو ہمیں ماننا پڑتا سند ہی تو ہمیں بتاتی ہے کہ کس کی بات ماننی اور کس کی نہیں ماننی کونسی روایت ماننی اور کونسی نہیں ماننی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کونسی بات منصوب کی جا سکتی اور کونسی نہیں کی جا سکتی سند ہی تو ہمیں بتاتی ہے اسی طرح آئمہ دین اسے اہل حق اور گمراہ فرقوں کے مابین امتیاز سمجھتے رہے اور قرار دیتے رہے کہ سند یہ امتیاز ہے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان گمراہ لوگ ہمیشہ سند سے بھاگتے ہیں سند کو دیکھ کر بدکتے ہیں لیکن اہل حق ہمیشہ سند کو سینے سے لگاتے ہیں جیسا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں ان سے یہ بات ثابت ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے اور گمراہوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سندے ہیں یہ سندے ہی تو ہمیں گمراہوں سے ممتاز کرتی ہیں اور جو لوگ سند کا خیال کرنے کی بنا پر مسلمانوں پر تان کرتے ہیں کہ تم سندوں کو لیے پھرتے ہو جی تم سندوں کو چاٹ رہے ہو جیسا کہ ساحل عدیم صاحب نے کہا ان کے بارے میں عمدین کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا سماعت فرمائے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث اس میں انہوں نے اپنے استاذ سے ایک روایت ذکر کی ہے ان کے استاذ ہیں ابو نصر احمد بن صاحل الفقی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ ابو نصر احمد بن صلی اللہ الفقی سے سنا یعنی یہ امام ابو عبداللہ الحاکم کے دادہ استاذ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اور اسی طرح ان کو سب سے بری چیز کونسی لگتی ہے ان کو سب سے بری چیز اور سب سے بھاری چیز لگتی ہے حدیث کو سننا اور اس کو سند کے ساتھ روایت کرنا سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرنا ان کو سب سے برا لگتا ہے اور سب سے بھاری ہے ان پر پھر انہوں نے آگے یہ فرمایا امام ابو عبداللہ الحاکم رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہمارے جو شیوخ ہمارے بزرگ ہمارے آئمہ اتنا زیادہ سند کو اہمیت دیتے رہے ہیں اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز قرار دیتے رہے ہیں اس لئے ہم نے اپنے سارے سفروں میں اور اپنے سب علاقوں میں جتنے بھی ملہدین کو پایا ہے جتنے بھی برتیوں کو پایا ہے وہ طائفہ منصورہ یعنی اہل حق کو ہمیشہ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے برے برے نام رکھتے ہیں اور پھر انہوں نے آگے اپنے ایک اور استاذ کا واقعہ سنایا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ ابو بکر احمد بن اسحاق الفقی کو دیکھا اور ان کو سنا وہ ایک شخص سے مناظرہ کر رہے تھے مباحثہ تقرار ہو رہا تھا دلائل کا تبادلہ ہو رہا تھا تو ہمارے استاذ یہ امام ابو عبداللہ الحاکم ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے استاذ ایک گمراہ شخص سے مجادلہ مذاکرہ کر رہے تھے بہت تمہیس ہو رہی تھی تو ہمارے استاذ نے حدیث پڑھنی شروع کی سند کے ساتھ ہمیں ہمارے فلان استاذ نے بیانتیا ان کو فلان استاذ نے تو وہ جو آگے بندہ تھا وہ آگے سے کہنے لگا دانا من حدثنا علامتا حدثنا یہ حدثنا حدثنا کیا سند کو چھوڑو اگلی گل کرو حدیث پڑھو تو ہمارے استاذ غصے میں آگے کہ سند کی اتنی بے توقیری سند کو یعنی بے وقت کر رہے گا سند کو چھوڑو حدیث پڑھو تو انہوں نے کہا قم یا کافر وہ کافر یہاں سے کھڑا دفعہ وجہ میری نظروں سے آج کے بعد میرے گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں اگر میرے گھر میں داخل ہوئے تمہاری ایسی تیسی پھیر دوں گا میں پھر جب وہ شخص دفعہ ہو گیا پھر ہمیں انہوں نے مخاطب کیا اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ تو بڑا عجیب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ رویہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں رکھا آج اتنا غصے میں کیوں آگئے انہوں نے فرمایا میں نے آج تک کبھی کسی شخص وہ اپنے گھر آنے سے نہیں روکا ہے یا کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ سوائے اس شخص کے کہ اس نے سند کی بے توقیری کی ہے اس نے اسماع و رجال کو روندہ ہے اس نے امت کے امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں سند کا انکار کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اسلام تو آیا ہی سند کے ذریعے سند چھوڑ دیں ہمارے پاس اسلام رہتا ہی کوئی نہیں تو اس لیے ہم یہ جناب ساحل عظیم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ نے آپ کو بچا لیں ان الہاد کی راہوں سے آپ جن راہوں پہ چل رہے ہیں یہ راہیں اسلام کی نہیں ہیں یہ دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں آپ کو آپ واپس اسلام کی طرف آئیں سند کی طرف آئیں اسماع و رجال کی طرف آئیں صحابہ کی طرف آئیں تابعین کی طرف آئیں تبعتابین کی طرف آئیں آئمہ دین کی طرف آئیں انہوں نے جو اسلام سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے وہی کافی ہے نیا اسلام دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جھوٹے سے روایت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بات تو درست ہے یہ جناب ساحل عظیم صاحب نے کہا ہوا ہے آگے ہم ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو آپ درست کرا مثلا سائنٹیفیکلی کوئی بات درست ہو کیوں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو کہ یار یہ بندہ تو جھوٹا ہے لیکن اس کی بات صحیح لگتی ہے تو بات اس جھوٹے بندے کی ہوگی نہ کہ اس کی جس کی طرف وہ منصوب کر رہا ہے ایک جھوٹا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ کو بات سچی لگتی تو کیا اس جھوٹے کی بات آپ کہیں گے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ جھوٹا منصوب کر رہا ہے اگر اس کی بات آپ کو صحیح لگ رہی ہے مثال کے طور پر تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اگر ایسے ماننا شروع کر دیں گے تو جھوٹے سچوں میں پھر فرق کیا ہوا پھر اسما اور عجال کی بنیاد کیوں رکھی گئی اس کی پھر ضرورت کیا ہے پھر تو آپ کی عقل جو فیصلہ کر لے یہ صحیح ہے تو صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے یہ کونسا طریقہ ہے اور آپ نے یہ کہا کہ سمجھ لیں کہ وہ عدیث ضعیف ہے یہ تو بہن سے نہیں ہو رہی اسی لئے تو یوت بزار ہو گئے ہیں مولویوں سے آپ یہ نہ بتائیں کہ عدیث ضعیف ہے یا عدیث کبھی ہے جتنی عدیثیں میں کوٹ کر رہا ہوں وہ چودہ سو سال پرانی ہیں آپ ان کو ضعیف کہے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق جو جھوٹے ہیں یا دوسری ٹائپ کے راوی ہیں یہ سارے ملاملو کے تھیوریٹیکل فیزیکس کے پروفیسر کیوں نکل آئے ہیں اس لئے یہ لڑکا اور لڑکی یہ آپ پر ہنس رہے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے تھے تو کیا تھیوریٹیکل فیزیکس کے جھوٹ بولتے تھے سمجھ لیں وہ عدیث ضعیف ہے یہ تو بیعت ہی نہیں ہو رہی اس لئے تو مولویوں سے بزار ہو گئے ہیں یوت ہمارے آپ یہ نہ بتائیں حدیث ضعیف ہے یہ حدیث کوئی ہے جتنی بھی میں حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں وہ چودان سو سال پرانی ہیں آپ ان کو ضعیف کہی جا رہے ہیں آپ یہ بتائیں چودان سو سال پہلے سارے کے سارے جو جن کے مطابق آپ کے مطابق جو جھوٹے ہیں یا پھر دوسری ٹائپ کے رافتی ہیں یا سنیوں میں تو جھوٹے ہیں یہ سارے ملاملو کے تھیوریٹیکل فیزیکس کے پروفیسر کیوں نکل آئے ہیں سارے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو ابھی تک اس لئے لڑکا اور لڑکی ہنس رہے ہیں آپ کے اوپر بیسک کومن سینس کی باتیں جھوٹ بھی بولتے تھے تو تھیوریٹیکل فیزیکس کے جھوٹ بولتے تھے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان سارے جھوٹوں کو تھیوریٹیکل فیزیکس کے پروفیسر آپ نے بنایا ہے یہ ہیں کوئی نہیں پروفیسر یہ جھوٹے ہی ہیں اور بے وکوف ہیں پہلے درجے کے لیکن بعض بے وکوف ان جھوٹوں کی باتوں میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کو سچا مان لیا ہے بس فرق اتنا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا دماغ ہے نا وہ جس مرضی وادی میں پہنچ جاتا ہے مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منصوب مجرہ والی بات کو کہکشان تو آپ نے بنا دیا نا وہ تو کسی جھوٹے نے بھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجرہ کہکشان ہے آپ نے اس کو کہکشان بنا لیا خود ہی اپنی طبع کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اپنا موقع ثابت کرنے کے لیے دلیل کوئی نہیں اس لیے تو سنجیدہ جو نوجوان ہیں وہ ہستے ہیں آپ پر آپ کی اس طرح کی خور ساختہ الف لیلوی جو داستانے ہیں ان کو سن کر وہ اپنے سر پیٹتے ہیں کہ یار یہ کوئی اکل مند بندہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے اگر مان لیں کہ تھیوریٹیکل فیزکس پر ان کی باتیں جھوٹوں کی پوری اترتی ہیں تو پھر بھی ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں بار بار کہ یہ ان جھوٹوں کی باتیں ہیں نا آپ کہیں کہ فلان قذاب کی یہ بات ہے وہ فیزکس کا پروفیسر مجھے ملا ہے فلان قذاب پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ کیوں بانتے ہیں آپ اس جھوٹے کے کہنے کی وجہ سے یہ پوائنٹ ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے آپ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی آپ دوسروں کو فلسفے سمجھا رہے ہیں دوسروں کو سائنس سمجھا رہے ہیں کتاب اور اتنی آسان سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو فیزکس کے پروفیسر آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہیں کوئی نہیں آپ نے بنائے ہیں اور اگر وہ فیزکس کے پروفیسر بھی ہوں کوئی فیزکس کا پروفیسر جھوٹا قذاب نہیں ہو سکتا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کر فیزکس کی کوئی بات منصوب نہیں کر سکتا تو اگر وہ فیزکس کی ایسی بات جو واقعی اپروفڈ ہے ثابت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دے تو کیا آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مال لیں گے اسی طرح ان جھوٹوں نے اگر بات صحیح بھی کر دی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے یہ تو آپ نے خود بنا لی نا اپنے دماغ سے اگر وہ ایک صحیح بات کر بھی دیتے ہیں پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلان جھوٹے فیزکس کے پروفیسر نے یہ بات کہی اور اس نے جرت یہ کی جشارت یہ کی کہ اپنی بات کو صحیح علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی ہے بس that's all اتنی بات ہے اب یہ کی نہیں ہے اسماع و رجال کہاں چلے گئے آپ کے چیمپین بن رہے تھے نا آپ اسماع و رجال کی آپ بڑی ترویج کرتے ہیں تو ایک جھوٹے کو آپ فیزکس کا پروفیسر ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو صحابہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ اسماع و رجال کا یہ تقاضی ہے کہ محدثین یہ کرتے تھے کیا جس کا جھوٹ بولنا ایک دفعہ ثابت ہو جائے اس کی ساری زندگی اس کی روایت نہیں رہتی ہاں اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے اپنے گناہ سے ندامت کر لی اور اقرار کر لیا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی طرف جھوٹ نہیں منصوب کروں گا میں اس کو اب حلال نہیں سمجھتا ہوں میں نے توبہ کر لی وہ تو بات الگ ہے لیکن کہ جھوٹا ہو اس کی بیان کردہ روایت کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے ثابت مان لیں کیا اسماع و رجال کا یہ تقاضی ہے محدثین نے یہ بتایا کہیں بلکہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ کم زوف والے کچھ راوی ہوتے جس کے حافظے میں خرابی ہے اور تھوڑی خرابی ہے اس کی روایت کو محدثین لکھ لیتے تھے تاکہ کسی اور راوی سے اس کی تعید آ جائے کسی دوسری حدیث سے اس کی تعید ہو جائے تو وہ اس کو بھی قوت والی سمجھ لیں اور قوت والی قرار دے لیں کیونکہ اس کی تعید آ گئی ہے خود بخود وہ صحیح نہیں ہو سکتی تھی لیکن کسی دوسری صحیح روایت کی وجہ سے یا دوسرے راوی کے تعید کرنے کی وجہ سے اسی کی بات اور اسی طرح کی روایت بیان کرنے کی وجہ سے اس کو تقویت دے رہے تھے لیکن زیادہ زوف والے راوی کی روایت کو بھی تقویت نہیں دیتے تھے وہ نہیں مانتے تھے کہ اس کی روایت کبھی ہو جائے گی اور جھوٹے کو تو بالکل بھی نہیں کسی جھوٹے کی روایت کو انہوں نے کہہ لیا ہو کہ یہ چونکہ باقی دلائل کے مطابقے لہٰذا یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے طرح منصوب کر دی جائے لائے نہ ایسی کوئی دلیل آپ کو اصول حدیث میں اسماع و رجال میں اس کے علٹ ملے گا کہ جھوٹے کی روایت کو کبھی انہوں نے سچ نہیں سمجھا اور کبھی انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا اور کبھی اس کو اپنی دلیل نہیں بنایا اور ادھر آپ ہیں کہ آپ کی تو گھنگائی الٹی پہ رہی ہے